تو آج جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہونا کوکونٹ میکرونز کا سب سے آسان اور ٹیسٹی طریقہ ہے سب سے اچھی بات کہ اوون کا استعمال نہیں کرنا پڑے گا اسلام علیکم جی کوکنگ سیکرٹس انگلوگ سے ویلکم کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میکرونز بنانا اب بالکل بھی مشکل نہیں بہت آسان اور جھٹ پٹ ریڈی ہو جاتا ہے اور بچوں کو تو بہت ہی پسند آتے ہیں تو چلیں ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور فوٹ کلر ہے میرے پاس ساتھ میں ونیلہ اسسنس بھی ہے اور ایک کپ کوکونٹ پورڈر اور آدھا کپ شگر ہیں تین انڈوں کی جو سفیدیاں ہیں ان کو ہم اچھی طرح ایک بیٹر کی مدد سے بیٹ کر لیں گے مسلسل ہم بیٹر چلائیں گے تاکہ یہ ایک فوم کی شکل میں آ جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہو چکا ہے اس میں ایک کپ کوکونٹ پورڈر کے ایٹ کروں گی اور اسے ہلکے ہاتھوں سے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی زبردست سے یہ میکرونز ریڈی ہوتے ہیں آپ ضرور اس کو ٹرائی کریں آدھا کپ چینی کا ایٹ کریں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے میں نے پسی بھی چینی استعمال کی ہے زبردست سے دیکھیں یہ مکس ہو رہا ہے چند کترے ونیلہ اسسنس کے ایٹ کروں گی جس سے اس کی خوشبوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور دو چھٹکی ریڈ فوڈ کلر کی ایٹ کر دوں گی جس سے اس کا کلر لائٹ پنک سا آئے گا جو کہ ہمیں پنک کلر ہی چاہیے یہ دیکھیں کتنا زبردست سا کلر آ چکا ہے اب میں اسے پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پہ پکاؤں گی لیکن آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس میں مسلسل چمچہ ہلانا ہے تاکہ یہ نیچے بلکل نہ لگے اور بلکل سلو فلیم پہ بنانا ہے پانچ منٹ میں یہ تھک سا ہو جائے گا آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے ضرور فیڈ بیک دیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے تو پلیس میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو دیکھیں یہ اس طرح سے ٹھیک ہونا شروع ہو چکا ہے تھوڑا سا اور ہوگا تو ہم فلیم آف کر دیں گے پانچ منٹ سے زیادہ آپ نے اس کو کوپ نہیں کرنا زبادست سا یہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں فلیم کو جو ہے آف کر دوں گی اور ایک دیچی کا ڈھکن لے لوں گی کوئی بھی دیچی کا ڈھکن لے لیں جو آپ کی پریشر ککر میں آج ہے بٹر پیپر پہ آئل لگا لوں گی ایک چمچ کی مدد سے اس کی سمال سے بالس بنا لیں گے ایک رفلی سے یہ دیکھیں زبادست سے میں نے یہاں پہ سارے میکرونز رکھ دیئے تھے پریشر ککر آپ نے ویڈاؤٹ ویٹ کے استعمال کرنا ہے اور اسے 30 منٹ کے لیے پریشر ککر میں رکھ دینا ہے جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کا گھر خوشبو سے مہک جائے گا اب آپ کو بیکری سے لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے دیکھیں 30 منٹ کے بعد کتنا زبادست کلر آیا ہے اور بہت ہی خستہ اور کرسپی سے یہ ریڈی ہو چکے ہیں امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ بہت جل بہت اچھی سی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی دیکھیں 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 دیکھیں